ہیلو فرنڈز سواگتے آپ کا ہمارے چینل میں اور آج کیسے ویڈیو میں میں اسپین کرنے والا ہوں تلی چرن آف ہنومان سیزن ٹو کے لاسٹ اپیسوڈ کو سیڈیس کے سبی اپیسوڈ کے ایکسپینیشن کی لنک میں نے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دیئے چلیئے شروع کرتے ہیں ہمارا یہ ویڈیو اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے جہاں شریر رام نے ساگر دیو تاکو للکارہ تھا اور ان کی یہ للکار سن کر وہ خوش شریر رام کے پاس آئے تھے پر اندو شریر رام کی یہ مانگ ساگر دیو کے بس میں نہیں تھی کیونکہ ساگر کی نہ کوئی شروعات ہوتی ہے نہ انت اور نہ ہی سیما لیکن سیتہ ساگر کے اس پار تھی اور بینہ اسے پار کی شریر رام کو سیتہ کو لانا اسمبو تھا لیکن ساگر دیو نے شریر رام کو ایک صلاح دی اگر لہروں کو چھیر کر ساگر پار نہیں کر سکتی تو اس کے اوپر سے راستہ بناو اور اس طرح شروعات ہوئی رام سے تو بنانے کی لیکن یہاں پر ایک سمسٹیا تھی برم ماستر کیونکہ اگر ایک بار یہ جاگ گیا تو اس کا واپس کمان میں جانا اسمب ہوئے اور اس لیے ساگر دیو نے اسے ساگر کنارے ایک راج پر چلانے کی صلاح دی جہاں پر راکشسوں کا آتنگ تھا تاکہ اس راج سے ان کا آتنگ ختم ہو سکے اور پھر شروع ہوتا ہے رام سے تو بنانے کا سفر نیک سینک میں وانر سینکا ایک سینک رامن کے سینک کو دوارا پکڑا جاتا ہے اور اسے رامن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جہاں رامن اس سے رام کی سینک کی جان کری لیتا ہے حسینک کہتا ہے کہ وہ راج سبویر کا سپاہی ہے اور وہ رامن سے نہیں ڈرتا وہ بتاتا ہے کہ کشکندہ کی پوری وانر سینک لنکا آ رہی ہے اور شیر رام ان کے راج سبویر کے ساتھ آ رہے ہیں اور ساتھ میں ہے آپ کے بھائی ویبیشن اس پر رامر کہتا ہے کہ وہ کسی ویبیشن کو نہیں جانتا اور اس کے بعد وہ اس سپاہی کی جان لے لیتا ہے ادھر پوری وانر سنہ پانی پتھر سے پل بنا رہی کوشش کرتی ہے لیکن ہر بار پتھر پانی میں ڈوپ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہنمان پتھر پر شری رام لکھتے ہیں اور اسے پانی میں فیقتے ہیں جس سے وہ پتھر پانی پر تیرنے لگتا ہے اور پھر اس طرح سبھی پتھروں پر شری رام کا نام لکھ کر پوری وانر سنہ اسے پانی میں پھیک دیتی ہے اور اس طرح سبھی پتھر پانی میں تیرنے لگتے ہیں اور پھر سفر شروع ہوتا ہے رام سے تو بنانے کا جس میں شری رام بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں یہاں کاکا پوری سنہ کے لیے ایک دھوج بناتے ہیں اور اسے سوپتے ہیں ہنمان کو جو کین کی سنہ کا مان ہوتا ہے نیک سیم میں راوان اس کی سنہ کو پتسائیت کرتے ہوئے انہیں دیئے گئے دیووں کے دھوکے کے بارے میں بتاتا ہے راوان کہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک نام دیا ہے درندہ اور اب ہم درندگی کیا ہوتی ہے یہ انہیں بتائیں گے اور پھر ہم راوان کا اصلی راکشہ سے روپ دیکھتے ہیں اور ساتھ میں دیکھتے ہیں اس کے دس سرو والا روپ اور اگلے سین میں شری رام اور پوری وانر سنہ پہنستی ہیں لنکا یہاں ہنمان اپنی سنہ کا دھوج لنکا کی زمین پر فیراتے ہیں اور اس طرح اس سریس کا یہی پر انت ہو جاتا ہے پرینڈس اور ویورس کو اس کے تھرڈ سیزن کا بے سبزی سے انتظار ہے اور تیسرے سیزن کے اپ ڈیٹ میں آپ کو ہماری چینل پر دیتا رہوں گا اور تھرڈ سیزن کے بھی سبھی اپیسوڈ یہی آپ کو اپنے چینل مویس ریکٹر پر ایکسپین کریں گے تو فرینڈس اسی کے ساتھ اس سریس کا یہی پر انت ہوتا ہے اور ایسے ہی مزیدار ویب سریس اور مویس کے ایکسپینیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو میں آپ سے ملوں گا ایک نئی موی کے ایکسپینیشن کے ساتھ تیل دین گل پائے